بہت پرانے زمانے کا قصصہ ہے کہتے ہیں کہ ایسے گاؤں سے کچھ پاسلے پر ایک خوبصورت تالاک تھے جس کے کنارے تین دوست رہا کرتے تھے ان میں ایک راج ہنس جس کی لمبی سی چونچ کی نیچے تھیلی سی ہوتی ہیں اور ایک کچھو یہ تینوں یہاں کی اثر باشندے نہیں تھے ایک زبتس سلاک کے نتیجے میں بہتے بہتے اس تالاک تک پہنچ گئے تھے پر اس کی خوبصورتی دیکھ کر یہیں بز گئے تھے تینوں دوستوں کی زندگی پر آرام سے گزر رہی تھی کسی قسم بھی کوئی الجھن یا پریشانی نہیں تھی تالاک میں مچھلیاں اور آبی کیڑے مکڑے بھرے پڑے تھے اس لئے خوراک کا کوئی مسئلہ نہیں تھا تینوں دوست دن بھر کھلتے کتے خاتے پیتے اور شام کتھا کر ایک گستے کے قریب سنہیری دیت پر سو جاتے تھے البتہ غرمی کے موسم میں ان کو کچھ پریشانی ہو جاتی تالاک کا پانی سوک کر ایک چوتھائی رہ جاتا اور اسی لحاظ سے مچھلیاں آبی کیڑے مکڑے بھی تھوڑے رہ جاتے اکثر انہیں خالی پیٹ ہی سونا پڑتا آخر مصیبت کے دن ختم ہو جاتے برسات کا موسم آتا اور ہر طرف جل تل ہو جاتا خانے پینے کی بہتاب ہو جاتی اور ان کے عیش کے دن شروع ہو جاتے ایک سار کچھ ایسا ہوا کہ برسات کا موسم آیا تو ضرور لیکن بین بر سے گزر گیا دو ایک مرتبہ ہلکی پلکی پوار سی پڑی اور پس نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ تالاک سوک کر دلدلی کی چڑھ میں تبدیل ہو گیا پسلیوں اور آبی کیرے مکڑوں کو شکاری پرندے اچھک لے گئے اور یوں تینوں دوست کھانے کی اعظام میں مختلف ہو گئے اب اس تالاک سے ہجرت کرنا لازمی ہو گیا تھا کیونکہ موت دبے پا ان کی طرف بڑھتی چلی آ رہی تھی اب جائیں تو کہاں اب جائیں تو کہاں تب راج ہنس نے کہاں میں نے یہاں سے دس بارہ میل دور ایک بہت بڑا تالاک دیکھا ہے جو آج بھی پانی سے لبالا بھرا ہوا ہے چلو وہیں چلتے ہیں اور ایک نئی زندگی شروع کرتے ہیں ابی پلیکر بولا لیکن اس میں مشکل ہے ہم دونوں کے لئے وہاں پہنچنا کوئی بڑی بات نہیں لیکن ہمارا دوست کا جوا کیا ہم اسے یہاں پاکہ کشی سے مر جا نکلے چھوڑ دیں یہ تو انتہائی خودورزی والی بات ہوگی ہاں یہ تو ہے راج ہنس نے آہستہ سے شکر سکورتہ لہجے میں کہاں مسلسل پاکے کی وجہ سے ذہن نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا ہے کوئی دھنگ کی تجویز سمجھ نہیں آ رہی تھی دونوں دوست اپنے اپنی جگہ سونچوں میں بھوم ہو گئے تھوڑی دیر بعد راج ہنس اپنے خیالات سے چھوڑا اور بولا سنو دوست ایک تجویز سمجھ میں آئی ہے ہم کسی درکھ کی ایک لمبی سی خوشکش شاک لیتے ہیں اپنے اپنے چھوڑ چھوڑ میں دونوں طرف سے پکڑتے ہیں اور ہمارا دوست کچھوہ اس شاک کو درمیان سے پکڑ کر لٹک جائے بس دس پندہ منٹ کی تو بات ہے ہم تینوٹ منٹ سے بڑے طالب تک پہنچ جائیں گے بے وکوفی کی بات مت کروپلی کر خوف زیادہ ہو گیا اور اگر اس دوران کچھوے نے مو کھول دیا تو جانتے ہو کیا ہوگا میں ہرگز مو نہیں کھولوں گا کچھوہ جلدی سے بول پڑا کیا میں بے وکوف ہوں کہ میں مو کھول کر اپنے موت کو آواز دوں گا چلو سفر کا آگاز کرتے ہیں اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو ایک بار پیس سوچ لو میرے دوست تم ایک انتہائی خطرناک کام کرنے جا رہے ہو اگر کسی وجہ سے تمہارا مو کھول گیا تو کوئی مورززہ ہی تمہیں بچا سکتا ہے لیکن ابھی تک اس تدریس سے متفق نہیں تھا پتہ نہیں کیوں اس کا دل تھڑک رہا تھا کچھ نہیں ہوں رکھو میں کسی قیمت پر مو نہیں کھولوں گا کچھوے کی لہزے میں خود اعتمادی تھی آخر سفر شروع ہوا تو جلد ہی وہ علاقہ شروع ہو گیا جس کے قریب اطلاع بھاکے تھا بہت سارے بچے میدان میں کھیل رہے تھے پینوں کو اٹھتے دیکھ کر شور مچانے لگے واہ واہ کیا منظر ہے دو پرندے کچھوے کو اڑا لے چلے جا رہے ہیں پھوپ پھوپ یہ ہے سچی دوستی جلد ہی منظر غیب ہو گیا پانچ چی منٹ کیوران کے بعد ایک میدان آ گیا میدان میں فٹبال کا میچ اور آ رہا تھا کھیل دیکھنے کے لئے سارا گاؤں جمع تھا اچانک کسی آدمی کی نظر پر پڑی تو چیتنے لگا اوپر دیکھو اوپر دیکھو وہ حقیق صورت منظر ہے پھوپ پھوپ دو دوست اپنے تیسے دوست کو ساتھ لے اٹھتے چلے جا رہے ہیں دوستی ہو تو اسی دوسر آدمی بھولا کچھوے بھائی لکڑی کو خوب مضبوطی سے پکڑے رہنا اللہ تینوں کی حفاظت کرے جلد یہ منظر بھی غیب ہو گیا میدان سے ذرا گو راج ہانسر پلیکن تھوڑی دیر ستانے کے لئے زمین پر اتر آئے اتنا بھاری بوچ لے کر انہیں گا ان دونوں کے لئے پہلا موقع تھا اس لئے دونوں ہی بری طرح تھک گئے تھے تھوڑی دیر ستانے کے بعد سفر پھر شروع ہو گیا اب پہاڑی علاقہ شروع ہو گیا تھا خوف ناکھ نوکری چپٹانے چاروں طرف بکری ہوئی تھی بس چھ سات منٹ کا سفر اور رہ گیا ہے بس چھ سات منٹ کا سفر اور رہ گیا ہے راج ہنس نے کہا پھر ایش ہی ایش لکڑی کی لکڑی کو کسی قیمت پر نہ چھوڑنا خوف کچھ بھی ہو جائے تھوڑی دیر بعد ہوا ہوا گیا جس سے تھوڑے فاصلے پر بڑا سا تعلق تھا جہاں انہیں پہنچنا تھا گاؤں کے باہر ایک خالی جگہ پر ایک میلہ سا لگا ہوا تھا بے شمال لوگ خرید و فروک میں لگے گئے تھے اچانک ایک بچی کی نظر ان تینوں پر پڑی تو وہ تعلیہ بچانے لگا ہوا واہ واہ کیا مزے کا منظر ہے دیکھو دیکھو کس طرح دو دوست اپنے تیسے دوست کی مدد کر رہے ہیں زندہ بات دوستو زندہ بات ارے اوہ بے وکوف کچھوے اچانک ایک آدمی چیخا کیوں اپنی شامت کو آواز دے رہا ہے ارے اوہ بے وکوف کچھوے اچانک ایک آدمی چیخا کیوں اپنی شامت کو آواز دے رہا ہے جانتا ہے اگر گر گیا تو تیرا کیمہ بن جائے گا اللہ گزہ کہیں کچھو اب تک بڑی ثابت قدمی کے ساتھ لکری کموں سے پکڑے ہوئے تھا لیکن اس آدمی کے لفاظ ان کر اچھوے کو سخت بھوست آیا بھوستے میں اس نے ساری احتیاط بالائے تاک رگوی اور تیش کے عالم میں جیتا تم خود ہو گئے اللہو بے وکوف گدے احمق بس ہی چند الفاظ تھے جو کچھوے کے مو سے نکل سکے اور پھر وہ نیچے کی طرف چلا اور نیچے اور نیچے اور پھر پیارے بچوں کچھوے کے ساتھ کہانی بھی ختم ہو گئی اور پھر پیارے دوستوں کچھووں کے ساتھ کہانی بھی ختم ہو گئی اللہ حافظ اگر ہماری کہانی آپ کو اچھی لگتی ہیں ہماری ویڈیوز آپ کو اچھے لگتے ہیں تو پلیس 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 لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ساتھ میں لگے ہوئے بیڑا آئیکن کو ضرور پلیس کریں تاکہ آنے والی ساری ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ملتی رہے اللہ حافظ ملیں بھی لگے ہماری